خبر یہ ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ترکی کے 31 شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ ترکی اسرائیل کو طبعی سازو سامان فراہم کرنے پر رضا مند ہو چکا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے پیش نظر ترک حکومت نے ملک کے 31 شہروں میں دو دن کا کرفیو نافذ کر دیا جن میں دارور حکومت انکرہ اور استمبول شہر بھی شامل ہیں جبکہ کرفیو والے شہروں میں فوش تیونات کر دی گئی ہے ترک وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دارور حکومت انکرہ اور استمبول سمیت ان شہروں میں رہنے والے تمام افراد کو آئندہ دو روز کے لیے اپنے گھروں پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے جس کے بعد صورتحال کا جائزہ دے کر کرفیو بڑھانے یا پھر ہٹانے کا فیصلہ کیا جائے گا گزیسہ ہفتے ترک حکومت کی جانے سے صرف 20 سال سے کم عمر شہریوں پر جزوی کرفیو نافذ کیا گیا تھا اس کے علاوہ کرونا سے متاثرہ 31 شہروں میں گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی جبکہ عوامی مقامات اور خریداری کے دوران لوگوں کو ماسک پہنے کی ہدایت کی گئی تھی دوسری جانب کرونا وائرس نے رمٹنے کے لیے ترکی نے اسرائیل کو طبی سازو سمان فرہام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں چہرے کے ماس سفاظتی لباس اور جراسین سے پاک دستانی شامل ہیں ترک احتدار کے مطابق اس کے بدلے اسرائیل ترکی کی جانت سے طبی سازو سمان کی اسی نویت کی ایک کھیپ بینہ روک ٹوک پلسطینی ثورٹی تک پہنچانے کی اجازت دے گا